بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایک ہوم ٹویشن ہے اس میں میل فیمیل ٹویٹر ریکوائرڈ ہے تو یہ ہوم ٹویشن ہے آپ نے سٹوڈنٹ کے گھر جا کے پڑھانا ہے یہ آن لین ٹویشن نہیں ہے ٹویٹر کی کالیفیکشن آپ کو بتا دیں کہ ٹویٹر جو یہاں پہ چاہیے وہ ایم میں انگلیش ہونا چاہیے ٹویٹر کا او لیولز کو پڑھانے کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور ٹویٹر کسی بھی سکول میں ریگولر او لیولز کو پڑھا رہا ہو ایسے ٹویشن کو پریفرنس دیں گے جو کسی سکول میں ریگولر پڑھا رہا ہو اگر کسی کے پاس ایکسپیرنس ہے او لیولز کو انگلش پڑھانے کا تو اس کو بھی ہم پریفرنس دیں گے اس کے علاوہ آلیم اکیڈمی کی ٹویشن کے لیے بھیجا جائے گا آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں آپ کے بہن بھائی جو بھی انٹرسٹیڈ ہیں وہ اس ہمبر کے ویٹس ایپ پہ گوٹنٹ کریں ویٹس ایپ پہ آپ نے اپنا وائس میسج چھوڑ دینا ہے یا آپ نے ٹیکس میسج چھوڑ دینا ہے پھر جیسی ہم آپ کا میسج دیکھیں گے ہم خود آپ سے کونٹیٹ کر لیں گے آپ نے ویٹس ایپ پہ کال نہیں کرنی ٹویشن کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیں کہ یہ کلاس او لیولز ہے اس کا ایریا ہے دی ایچ اے فیس فائیو لاہور ایک بھی ہو سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ایکسپیرینس رہیں اور کتنا ٹائم آپ نے پڑھانے اس میں جو پی پیکیج ہے وہ ٹونٹی تھوزنڈ سے ٹونٹی فائیو تھوزنڈ ہے ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ جو ہم آج کل ٹونٹی ٹونٹی میں فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جیسے ٹیچر کو بھیجتے ہیں کسی ٹویشن پڑھانے کے لیے تو او لیولز کے جو بچے ہیں وہ آلیڈی بہت سمارٹ ہوتے ہیں وہ جیسے ٹیچر سے کہتے ہیں کہ سر ہمیں یہ ٹوپک پڑھا دیں ہمیں یہ کوئیشن کرا دیں یا یہ پڑھا دیں ایسے کر دیں تو وہ ٹیچر کو آگے سے نہیں آ رہا ہوتا اکثر ایسے ہوتا ہے یہ 50% کیسز میں ایسے ہوتا ہے اور 50% کیسز میں ٹیچر کو جو ہے وہ نالج ہوتا ہے تو وہ اس کو پڑھا دیتا ہے لیکن وہ جن کو نالج نہیں ہوتا وہ پھر کہتے ہیں ہم آپ کو کل پڑھائیں گے یا ابھی ہم آپ کو نہیں پڑھا سکتے ہیں ہم تیاری کر کے آپ کو پڑھائیں گے جب وہ ایسے کہتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ پھر ہمیں کمپلین کرتا ہے کہ آپ ایسے ٹیچر نہ بیجیں جن کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو جب ایسی ٹویشن آئے اسپیشلی جو ڈیفینس فری سائٹ پہ ہو تو وہاں پہ وہی ٹیچر ہم سے کونٹیٹ کیا کریں جو کہ ایکسپیرینس دوں کیونکہ ڈیفینس فری سائٹ پہ زیادہ بچے جو ہیں وہ لڈی ایس کے بیکن آؤس کے ان سکولز کے ہوتے ہیں تو ان کو سارا کچھ جو ہے وہ آلیڈی پتا ہوتا ہے صرف وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹیچر ہمیں کیسا پڑھائے گا ہمیں تیاری کس طرح سے کرائے گا اور وہ آپ سے وہی ٹاپک پوچھیں گے جو ان کو آلیڈی آتا ہو یعنی وہ آپ کو چیک کریں گے وہ ٹاپک پوچھ کر تو اگر آپ کنفیوز نہیں ہوتے تو پھر بھی آپ ایک اچھے ٹیچر ہے لیکن اگر آپ کنفیوز ہو جائیں آپ کو آتا بھی ہو پھر بھی آپ کنفیوز ہو جائیں یا نہیں آتا پھر بھی آپ کنفیوز ہو جائیں تو then you are not a good teacher تو اگر آپ کنفیوز نہ ہوں تو یہ best ہے ٹھیک ہے آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا وہ بات کی بات ہے اور آپ کنفیوز نہیں کب ہوں گے جب آپ کے experience ہوگا اگر آپ non experience ہیں آپ نے ایسی چیزیں فیس نہیں کی ہوئی تو پھر آپ جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے سمپلی ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پریکٹس میک سامین پرفیکٹ کوئی بھی انسان جو ہے وہ پیدائش کے وقت جو ہے اس کو کچھ نہیں آتا ہوتا سب انسان دنیا میں آتے ہیں آکے سیکھتے ہیں اور سیکھ کے پڑھاتے ہیں تو آپ بھی پڑھا سکتے ہیں اگر آپ ایم میں انگلیش کر سکتے ہیں تو آپ جو اول ایوز کی انگلیش ہے اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے آپ اس کی بکس دیکھیں اس کے پاسٹ ریپرز دیکھیں اور دیکھیں وہ کون کون سی کتابیں ہیں ان کو کیسے پڑھانا ہے وہ سارا دیکھیں پھر آپ پڑھانے جائیں تاکہ ایسے مسئلہ ہی نہ آئیں وہ جب آپ سیکھیں گے تو آپ کی اور ڈیمانڈ بڑھے گی آپ اگر ایک ٹوشن آج پچیس ہزار کی پڑھائیں گے تو کل کو آپ کو پچاس ہزار کی ٹوشن ملے گی اور ہم بھی آپ کو پریفرنس دیں گے اس لئے ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ جب بھی پڑھانے جائیں اس سے پہلے آپ اچھی طرح سے پریکٹس کر کے پھر آپ پڑھانے جائیں جو لیکچر آپ کا تیار ہوگا وہ بیسٹ ہوگا تو ایسے لوگ جو یہ سبجٹ پڑھا سکتے ہیں اس ایریا میں جا کے پڑھا سکتے ہیں اس فیس میں پڑھا سکتے ہیں وہ ہم سے جل سے جلد کانٹرٹ کریں تینکیو ایر مچ